میں آسٹریلیا 1988 سے 2001 تک گیا ہوں کتنے تیرہ چودہ سال ہو گئے ہر دوسرے سال جاتا تھا ابھی میں جب اللہ کے رستے میں دو ہزار پندرہ چودہ میں چار مہینے آسٹریلیا لگا گیا ایک مہینے فیجی میں آپ کو بتا نہیں سکتا ائرپورٹ سے لے کر آسٹریلیا کے جو تین چار مہینے ہم نے گزارے ہیں جتنی محبت اللہ نے کرائی ہے میرے خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں عزت کس کے لئے ہے کرکیٹر کے لئے یا پریزیڈنٹ کے لئے نہیں اللہ رسول اور مومنین کے لئے تو مومن منجو پھر دوکہ اللہ کیسی عزت دیتے اور میرا ابھی مومن سے کوئی واسطہ نہیں ہے میں تو ابھی اس کے سمجھ لیں کنڈر گارڈن میں ہوں مومن کے اگر میں اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے تھرمیٹر ملاوں یا حیاتی صحابہ ملاوں واللہ سچ بتا رہا ہوں میں کوئی اس میں نہیں کہہ رہا اگزیجریشن میں میں وہ اس پہ دس پہ بھی نہیں اترتا میرے پیارو اس جنید جمشید اور میں ایک جگہ جا رہے تھے جی ایف کے پر تو دور سے ایک امریکان نے کہا hi guys how are you hi pal تو جنید سے کہتا ہے you look too good man such a fresh faces who are you ہم نے کہا مسلم کہتا ہے no no we know مسلم don't look like this یہ انگریز نے ہم سے کہا تو جنید سے میں نے کہا جنید بھائی ابھی ہم نے صرف بندوق بدلی اندر گولی نہیں ہے دیکھو کتنی عزت ہو رہی ہے اگر گولی اندر آجائے عمل آجائے پھر دیکھو اللہ کیا کریں گا دنیا میں ہمارے میں ابھی تو صرف بندوق پکڑی ہے گولی تو خالی ہے ابھی تو پلاسٹک کی گن ہے پانی والی گن ہے تو لوگ اللہ کتنی عزت کرا رہے ہیں یہ محمد یوسف یہ سکلین یہ حاشی معاملہ یہ انزمام یہ ان سے پوچھو تو یہ تو دنیا کے میرے پیارو سارے چکر لگا کے ہیں کیوں آئے مسجد میں کیوں مسجد میں زیادہ بات گزارتے ہیں کبھی چار مہینے مسجد میں کبھی دو مہینے مسجد میں میں ایک جگہ گیا ایک علاقے میں تو وہاں بھئی میووی پلیز بند کر دیں میں ایک علاقے میں کیمرہ بند کر دیں ایک علاقے میں گیا تو وہاں ساتھ ہٹھ ہزار آدمی تھے انزمام بھئی اور میں گئے تو انہوں نے کہا کہ سعید بھئی ہم آپ کی بات ضرور سنیں گے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں آپ بتائیں آپ کیوں بدلے لیکن ایک بات بتائیں آپ سے ہم سوال کریں میں نے کہا کر لینا میں نے ایک ڈڑ گھنٹہ بات کی ساتھ آٹھ ہزار آدمی تھے ایک آدمی کھڑا ہوا کہ سعید بھئی آپ لوگوں کو گستاخر رسول کیوں کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اور بتاؤ بھئی کہ آپ کو بددتی اور مشرک کیوں کہتے ہیں آپ شرک کرتے ہیں بددت کرتے ہیں یہ کام چلہ چار مینے سہی نہیں ہے یہ کیا مسئلہ ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ایک نہ اور سوال بہت سارا ہے میں نے کہا اب تم مجھے بتاؤ کہ دنیا میں اللہ کے گھر کون سے وہ کہا جی مسجد ہے میں نے کہا پکی بات ہے سوچ لو مسجد ہے اللہ کے گھر ہے میں نے کہا ٹھیک میں نے کہا انزمام مجھے پدرہ سال سے جانتا ہے یہ میری بڑی عزت کرتا ہے دین کی ویسے اگر میں انزمام کے اببہ کو برا بلا بولوں بھائی انزمام تمہیں گھر میں کھوستے دوگے کہا نہیں میں کہا بتاؤ بھائی کہ میں آپ کے گھر میں آکے آپ کے ماں باپ کو برا بلا بولوں چاہئے میں سعید انہوں آپ گھر میں کھوستے دوگا میں کہا یہ اللہ کا گھر ہے پچھلے تین مہینے سے انزمام اور میں اللہ کی گھر میں رہے ہیں بتاؤ اللہ ہم سے ناراض رہے گے ہمیں گھر میں رکھا والا ہے میں کہا عقلوں کو کیا ہوگیا ہے بھائی جس سے اللہ محبت کرتا ہے حدیث میں آتا ہے اس کو بہار کی دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسے تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے اللہ اس کو اپنے گھر میں زیادہ رکھتا ہے میرے پیارو مسجد جنت کا حصہ ہے آج سارے مسلمان مسجد سے بہار کرو بڑا مشکل سے مسجد میں نماز کیلئے آتے ہیں حیاء علی الصلاح کی غائب حیاء علی الفلاہ کے لئے میں پر ٹائم نہیں ہے آزان کیا ہے اللہم ربہ دعوت تامہ ہے آزان دعوت تامہ ہے پورے دین کو قائم کرنے کے لئے موزن بلا رہا ہے نماز نے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا یہ ساری مسجد محنت کی کیوں ہے یقین صحیح ہو جائے نماز صحیح ہو جائے کیوں حدیث میں آتا ہے قبر میں سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا ایمان کا اگر پہلا سوال صحیح ہوا باقی اگلے سوال بھی صحیح حدیث میں آتا ہے حشر میں پہلا سوال کس چیز کا ہوگا نماز کا جس کا نماز صحیح ہوگی اللہ اس کی پورے دین کو صحیح کریں